السلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو می چینل کیٹس این برز کلاب آج میں آپ کے سامنے کیٹس کا ایک ٹاپک لے کے آئے ہوں بہت سے میرے دوست ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بلیوں کی پہچان کیسے کی جائے ان کے فیس کی کیسے پہچان ہوتی ہے ٹرپل کوٹ کا تو سب کو پتا ہے ڈبل کوٹ کیا ہوتا ہے ٹرپل کوٹ کیا ہوتا ہے وہ میں اپنی پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ڈبل کوٹ اور ٹرپل کوٹ پریشن کیٹس میں کیا فرق ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے فیس میں کیا کیا ڈیفرینس ہوتے ہیں کس کس نسل کی بلی ہوتی ہے اور ان کے فیس کے حساب سے ان کی پرائس جو انسی ہے وہ ویری کرتی ہے اور جو میرے پاس ہے اس ٹائم میں آپ کو ایک کیٹ دکھاتا ہوں جس کا فیس تھوڑا سا لانگ فیس ہے جس کو ٹرکش انگورا کیٹ بولا جاتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ساتھ میں ان کے فیچرز کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیسی ہوتی ہیں یہ میرے پاس اس کا باسکٹ میں ہے یہ یہ ٹرکش انگورا کیٹ ہے پرشین ہے پرشیا سے اس کو پھر لے کے تو ٹرکی میں لے جائے گیا تھا اس کے بعد یہ وہاں کی بریڈ جانی جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس کا ہیڈ جونس ہوتا ہے اس کی باڈی کے لحاظ سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ بڑی شائے کیٹ ہوتی ہے اتنا زیادہ گلتی ملتی نہیں ہے اور تھوڑا سا جونس ہے اس کو پیار سے سنبھالنا پڑتا ہے یعنی تو یہ در جاتی ہے بڑی جلدی در جاتی ہے تو اس جیسی کیٹس یہ دیکھیں ٹرپل کوٹ ہے اور اس کا تھوڑا سا لانگ فیس ہے یہ دیکھیں اور آپ کو میں اس کے بعد دکھاتا ہوں ڈال فیس کیٹ کہ ڈال فیس کونسی ہوتی ہے یہ ترکیش انگورا کیٹ ہے اور یہ ڈال فیس نہیں ہے اس کا فیس تھوڑا سا لانگ ہے تو یہ میرے پاس اب ڈال فیس کیٹ ہے یہ ڈال فیس کیٹ ہے آپ اس کے فیس سے دیکھیں اندازہ لگا لیں اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور فیس ڈال جیسا ہوتا ہے تو یہ ڈال فیس ہے سیمی پنچ بھی اس کو بولا جاتا ہے فل پنچ نہیں ہے فل پنچ فیس میں بھی وہ بلی ہوتی ہے اس کے یہاں سے آئیز ناک اندر کی طرف ہوتا ہے اور آئیز پہ جوں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نشان وغیرہ لگے رہتے ہیں تو وہ مجھے اس لئے پسند نہیں تو میں نے اس لئے یہ سیمی پنچ فیس رکھی ہے اس کو ڈال فیس بھی بولا جاتا ہے انس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور یہ بھی ٹریپل کوٹ ہے میرے پاس اور یہ عادتوں کے لحاظ سے یہ کافی چوزی ہے یہ کیٹ یہ اپنی مرضی سے کھانا کھاتی ہے نخرے وغیرہ اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ اصل میں فرانس کی بریڈ ہے یہ بھی پریشنی ہے لیکن وہ فرانس میں لے گئے پھر وہاں سے فرانس کی ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور کیٹ دکھاتا ہوں یہ والے یہ بھی ٹریپل کوٹ ہے اور اس کا فیس فولی کورڈ ہے اور یہ اس کو ٹائگر فیس کچھ بولتے ہیں اس میں بہت سے کلر ہوتے ہیں براؤن کلر بھی ہوتا ہے یہ میرے پاس سوڑا ڈارک گری کلر ہے اور یہ ٹائگر بھی اس کو بولا جاتا ہے ٹائگر فیس کیٹس ہے اور کافی بڑے اس کے فر ہیں اس کے بال ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ پلے فول کیٹس ہوتی ہیں پریشین کیٹس سپیشلی آلماست ساری ہی پریشین کیٹس بڑی سپیشل قسم کی ہوتی ہیں بہت زیادہ کھیلتی ہیں لیکن عادتوں کے لحاظ سے یہ کیٹس کافی اچھی ہوتی ہیں یہ والی اور ان کی عادتیں بھی کافی اچھی ہوتی ہیں یہ زیادہ گسے والی ہوتی ہیں اور اپنی مرضی کے مالک ہوتی ہیں جب بوک لگے تب ہی کھانا ہے نہیں تو جتنا مرضی کھانا اس کے سامنے رکھ دیا جائے یہ نہیں کھائے گی اسی طرح یہ ٹرینڈ ہوتی ہیں واشروم ٹرینڈ ہوتی ہیں کوئی وغیرہ گند وغیرہ گھر پہ جو ان سے وہ نہیں ڈالتی اور ان کو جیسے سکھا دیا جاتا ہے کافی انٹیلینٹ ہوتی ہیں پھر وہ بھولتی نہیں ہیں اور یہاں تک کہ یہ ڈانڈ کو بھی سمجھتی ہیں کہ اگر ان کو منع کیا جائے کہ بستر پہ یا صوفہ پر نہیں بیٹھنا تو یہ نہیں بیٹھیں گی تو اس کے علاوہ ایک اور کیٹ ہے میرے پاس دبل کوڈ پرشن یہ عام پرشن کیٹ ہے جو کافی فیملیر ہے پاکستان میں پرشن سے پاکستان ملائے گئی اور بعد میں اس کی پاکستان میں ہی بریڈنگ ہو رہی ہے اور یہ عام پرشن کیٹ ہے اور یہ بھی بہت ہی اچھی عادتوں کی مالک ہوتی ہیں اور بہت ہی یہ ٹو کلرز میں ہے بلیک اور وائٹ میں میرے پاس اور اس کا فیس بھی دیکھ لیں ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ پرشن کیٹ ہے یہ تو فرینڈز ان کو بچپن میں ہی جو آدھریں ڈالی جاتی ہیں یہ انہی پر پھر قائم رہتی ہیں اسی لیے جو پرشن کیٹنز ہوتے ہیں چھوٹے وہ کاشلی ہوتے ہیں ان کی نسبت کہ اگر کوئی بڑی پرشن کیٹ ہریدی جائے بائے کریں تو ان کی قیمت تھوڑی کم ہوتی ہے جبکہ ان کے کٹن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کٹن کو آپ اپنی مرضی سے ٹرین کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لحاظ سے کیونکہ یہ بلیاں جو ہوتی ہیں اپنے گھر کو کبھی نہیں بھولتی اور بڑی اگر کیٹ آپ لیتے ہیں تو یہ ایشو آتا ہے اکثر کہ وہ گھر سے باگ جاتی ہیں اپنے پرانے والے گھر پہ جانا چاہتی ہیں تو تو فرینڈز اگر آپ میں سے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ان کے کٹنز وغیرہ چاہیے ہوں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کٹنز بھی اویلیبل ہیں مختلف بریڈز ہیں میرے پاس تو کانٹیکٹ نمبر ڈسکریپشن میں دیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ